اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ کہ جب یوسف کے پاس وہ داخل ہوئے تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو فَقَوَالَا اور کہا اُدْخُلُوا مِصْرَا انشاءاللہ آمِنین کہا کہ تم مصر میں جو ہے وہ یعنی تم داخل ہو جاؤ مصر میں اور اگر اللہ نے چاہا تو تم آج کے بعد جو ہے وہ امن سے رہو گے اب آپ دیکھیں کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ کہ وہ جو تھے وہ سارے جو تھے وہ اب دوبارہ والد محترم کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اچھا پیچھے اگر آپ غور کریں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو چاہتے ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو یہ نہیں کہتے کہ بس والد کو جا کر لے کر آ جاؤ بلکہ کہتے ہیں کہ وَأْتُونِ بِأَحْلِكُمْ أَجْمَئِن کہتے ہیں کہ سارے گھر والوں کو ساتھ لے کر آؤ جیسے کبھی آپ کسی کو خاص طور پر دعوت پر بھلاتے ہیں نا مقصود ایک بندہ ہوتا ہے دو ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ آئیے گا تو اخلاق کیا ہے کہ وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ سارے گھر والوں کو لائیے اور اس میں ان کو والد محترم جو مطلوب تھے پھر وہ تو ملی جائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ بھی ان کا احسان کی روش ہے سب کو بلاتے ہیں اور وہ سب جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو کمیز دے کر بھیجا تو کچھ ساز و سمان بھی دے کر بھیجا کیونکہ غربت تھی حالات قہد تھا اتنے اچھے نہیں تھے تو تاکہ وہ اچھے سے تیار ہو کر صحیح سے جو ہے نا ان کے پاس آئیں اور یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے آوہ علیہی آوہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ آتا ہے نا تو ماں اس کو گود میں بٹھا لیتی ہے یہ آوہ ہے اسی سے ماوہ ہے قرآن کہتا ہے ماوہ جہنم کہ ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے تو آوہ پناہ دینا گود میں کسی کو لے لینا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ جگہ دیتے ہیں الہی اپنی طرف اپنے پاس کسے ابا ہوئی ہی اپنے والدین کو دونوں کو اور ان میں اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی ہے جو کہ ان کی سٹیپ مدر تھی اور ان کی خالہ تھی دونوں کو وَقَالَدْ خُلُو مِصْرًا اور کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ مصر میں سب کے سب اب آج کے بعد سے اللہ نے چاہا تو اب تمہیں جو ہے وہ امن ہوگا پیس ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہے جب پہلے ان کے بیٹے گئے تھے تو وہ الگ الگ دروازوں سے داخل بھی ہوئے تھے لیکن بنیامین غائب ہوگئے تھے تو ایک فکر مندی پریشانی کی بات تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر جب مسافر کہیں پر آتے ہیں ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو کہا کہ اب تمہیں کسی قسم کی مشکل وہ نہیں ہوگی آمن جو ہے اسی سے آمنین جمع کا سیغہ ہے آیت نمبر ہنڈرڈ ہے وَرَفَا أَبَا وَئِهِ عَلَى الْأَرِشِ اور اس نے اونچا بٹھایا رفت بلندی کے لیے آتا ہے اونچائی پہ وَرَفَا اور اونچائی پہ بٹھایا اَبَا وَئِهِ اپنے دونوں ماں باپ کو یعنی اَبَا وَئِهِن تھا نون گر چکا ہے باپ کو بھی بٹھایا اور ماں کو بٹھایا ماں فوت ہو چکی تھی پھر کون سی ماں یہاں پہ سٹیپ مدر ہے یعنی جو ان کی خالہ تھی سٹیپ مدر تھی لیکن باپ کے نکاح میں ہے تو دونوں کو بٹھایا ہے کہاں پہ بلندی پہ عَلَى الْأَرْشِ تخت کے اوپر اور کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے پاس تخت شاہی تھا یا جہاں وہ مقدمات کے فیصلے کرتے تھے یا یہاں بیٹھ کر کام کرتے تھے بعض گھروں میں بھی ایک تخت ہوتا ہے نا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی تو ان کا جو بھی وہ تخت تھا تو اس پہ جو ہے انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا اور پھر فرمایا وَخَرُّو لَهُ سُجَّدَا اور وہ سب جو تھے وہ گر پڑے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے یہاں پہ خَرُّو کا لفظ آیا ہے خَرَارَ اور اس کا روٹ ہے اوپر سے یعنی خَرَارَ مادہ ہے روٹ اوپر سے نیچے گرنا کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیچے گر رہا تو ایک دم جیسے انہوں نے ان کو سجدہ کیا اچھا یہاں پر بڑی خاص بات ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ کون سا سجدہ سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سجدہ تازیمی ہوتا ہے جو کسی کو جو ہے وہ کسی کی عزت کے لیے احترام کے لیے کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے پھر کون سا سجدہ جو ہے وہ مراد ہے ہاں تو ایک تازیمی ہے اور دوسرا سجدہ کون سا ہے ہاں دوسرا یعنی ایک تو یہ ہے اور دوسرا عبودیت یعنی جس میں عبادت مراد ہوتی ہے جیسے ہم نماز کے اندر جو سجدہ کرتے ہیں تو یہاں انہوں نے جو اپنے مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے سجدہ کیا تو یہ سجدہ تازیمی تھا اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں جو سجدہ تازیمی تھا نا وہ جائز تھا جیسے امت محمدی میں جائز نہیں ہے کہ کسی کو جیسے وہ کیا جائے کسی کے سامنے جو ہے وہ جھکا جائے اور اس کی ریزن ہے کہ مطلب کسی یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو کہ مماسلیت رکھتا ہو کسی مشرکانہ کام سے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں سب میں سجدہ کرتے ہیں ایکسیپٹ نماز جنازہ کے ایکسیپٹ نماز جنازہ کیوں؟ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو ایک ڈیڈ بوڈی ہمارے سامنے ہوتی ہے اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے تاکہ یہ نہ ہو یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وہ جو ڈیڈ بوڈی اس سے کچھ مانگ رہے ہیں نہ اس میں رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے اور یہ وہ نماز ہے کہ جس کی نہ آزان ہے اور نہ ہی جو ہے وہ عقامت ہے تو آزان کب کب تھی جب دنیا میں پیدا ہوا انسان آیا تو دائیں کان میں آزان اور باہے میں عقامت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک میں آزان دوسرے میں عقامت تو وہ پیدا ہوتے ہی آزان عقامت ہو گئی تھی اب جو اس کی نماز نہیں پڑی تھی یعنی اس کے لئے آزان بھی کسی نے کان میں دی تھی عقامت بھی کسی نے کہی تھی اب اس کی نماز نماز جنازہ بھی اب کوئی اور پڑتا ہے اور اس کے لئے وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور اس میں رکوع سجدہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے جو خاص بات ہمارے ہاں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو نماز میں سجدہ ہوتا ہے سجدہ ہے عبودیت عبادت کا سجدہ اور جس میں ہاتھ گھٹنے پشانی سب زمین پر جو ہے وہ ٹیکے جاتے ہیں تو سجدہ جو ہے یہ جھکنے کا نام ہے اچھا آپ انڈیا کے بعض علاقوں کو دیکھیں وہاں کے بعض ہمارے مسلمان بھی ہیں جب وہ بات کریں گے یا ملیں گے ایسے جھک کر آپ کو بات کرتے ہیں تو ہمیں درہ عجیب لگتا ہے لیکن وہاں کا سٹائل ہے جیسے بن گیا تو بہرحال یہاں پہ یہ لفظ جو ہے سجدہ کا بو کے معنی میں ہے کہ جھکنا تو تعظیم کے طور پر اور ان کے زمانے میں یہ چیز جو تھی تعظیم کے طور پر لوگ جھکا کرتے تھے اور اس حصے میں جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا اور وہاں پہ دین کی خدمت کر رہے تھے سکھا رہے تھے لیکن وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس طرح تو انہوں نے بھی آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے جو ہے منع کر دیا اور کہا کہ دین ابراہیمی میں یعنی مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو سجدہ عبادت جو عبودیت کا سجدہ ہے یہ ہر پیغمبر کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام ہے لیکن سجدہ تعظیم بعض نبیوں کے ہاں یہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا اور امت محمدی میں جو ہے یہ یہ نجائز ہے یہ بھی نجائز ہے تاکہ شرک نہ ہو جائے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر تھا جو کہ سب گھر والوں نے اس وقت جو ہے وہ کرنا چاہا وقالا اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا عبادی اے میرے پیارے ابباجان تو یہ جو پکار ہے اس میں ایک سویٹنیس کا احساس ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت سویٹ ہے بٹر نہیں ہے تو آج ہمیں بھی ہم جو پیرنٹس ہیں ہمیں پہروں بیٹھ کر اپنے گربان میں جھانک کر اس بات کا جائزہ لینا ہے محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا اپنے پیرنٹس کا ساتھ رشتہ سویٹ ہے یا عبادی یا امتی یا ام یا امی اے میری ماں اے میرے والد محبت پیار سے اسی طرح بچے بھی وہ آج ہم مجھے گاڑی پہ جب لینے کیلئے گئے تو راستے میں مجھے بتا رہے تھے عبد المہیمن کی ایک بات بتا رہے تھے میں بڑی متاثر ہوئے کل ہمارا سیرت کا یہاں پہ پر پروگرام تھا پیار کرتے تھے بچوں کو کس کرتے تھے تو اس میں مختلف مثال لیتی جس میں یہ کہ بچوں کو پیار بھی کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کی عزت کریں عدب کریں احترام کریں تو وہ کہہ رہی ہے کہ بچہ جو تھا نا وہ آج مجھے کس کر رہا تھا پیار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کل اس نے یہ بات سنی کہ کس کرنا چاہیے پیار کرنا چاہیے تو میں بڑی متاثر ہوئی کہ بعض وقت ہم کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو کیا سمجھ آئے گا لیکن چھوٹے بچے بھی اگر بیٹھتے ہیں تھوڑا سا سنتے ایک بات بھی ان کے کان میں پڑ گئی تو کہنے لگی میں صبح اٹھی اور میں نے اس کو کہا کہ I love you عبد المحمد تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ تیچر کے سبق میں کل سنا تھا یہ بات کہ وہ ایسے کہہ رہی تھی تو روٹین میں ہم نہیں کہتے تو میں نے کل عمل کا ہم نے یہی حصول لیا کہ ایکسپریسیو ہونا ہے اظہار کرنا ہے تو ہم ہم تھوڑا شائع اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکسپریسیو تھے بہت محبت کا اظہار کرتے تھے اور ہمارے کان ترستے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے یا کوئی ایسا جملہ بولے یا بچے always اپنے parents سے اپنے والد سے اپنی ماں سے approval چاہتے ہیں اب جو ہے وہ والدہ ڈاکٹر ہیں جوب کرنے گئی بھی ہیں بچی سے کہا ہے کہ یہ چاول پکانے ہیں اور پورا دم کے لیے سب چیز جو ہے وہ تیار رکھی ہے شوربہ بھی ہے کورما بھی ہے سب کچھ ہے اب بچی نے چاول الگ بائل کر دی ہیں جو ماما نے بہت اچھا سا ایک اس کا مسالہ چیز تیار کی تھی اس کے اندر نہیں ڈالے تو ماما کا موڈ آف ہو جاتا ہے آتے ہی موڈ آف ہو جاتا ہے یہ کیا کر دیا تم نے تو میں نے تو یہ نہیں کہا تھا تمہیں تو اب اس کو approval چاہیے اس بچی کو لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں بالکل اس طرح کام نہیں کرتی جیسے میں نے ان کی بیٹی مریم کو ماشاءاللہ کام کرتے دیکھا always جب درس ختم ہوا تو دیکھا کہ وہ برطنت ہو رہی ہے وہ چیزیں اٹھا رہی ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے اس قدر thankful نہیں ہوتے جتنا ہمیں ہونا چاہیے تو اب اللہ ہی کی طرف سے ہے نا کہ چاول وہ خاص اس مسالے میں جانے تھے اور وہ الگ سے بن گئے اور پھر والدہ نے جو تھکیویں تھیں جوب کر کے آئیں تھیں ان کا پلیننگ تھی آج آخری دن ہے بہت اچھا سا وہ کھانا دینا چاہ رہی ہیں اور واقعی وہ بہت اچھا تھا میں نے آکے ایک ایک چیز کو دیکھا کہ کیا انہوں نے احتمال کیا اور بہت سے دوست ساتھی اور بھی بہت اچھی چیزیں بنا کر لا رہے ہیں سب کچھ چیزیں تو جیسے ایک سیلیبریشن بھی ہے کہ آج ہماری سورت یوسف کی آخری کلاس ہے اور خوشی منانی چاہیے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرُمْ مِمَّا یَجْمَعُونَ کہ جو کچھ انسان دنیا میں جمع کرتا ہے اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ قرآن کے لیے ہم سیلیبریٹ کریں اس کی ہم خوشی منائیں اور کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ خوشی منانے میں ہم کمی کر دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سورت بکرا پڑھ کر ختم کی تو انہوں نے ایک اونٹ زبا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا سورت بکرا ختم کی ایک اونٹ زبا کر کے لوگوں میں تقسیم کیا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم سیلیبریشن کب کریں جیسے اسلام بہت روکہ بھی کہے تو میرا قصور ہے آپ کا قصور ہے اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے اچھے کپڑے پینے اچھا تیار ہوں خوشی منائیں کہ اس گھر کے اندر اس چار دیواری کے اندر اس زمین کے اوپر اس سوفوں کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا رہا اللہ کی باتیں ہوتی رہیں دعا ہوتی رہیں اور گھر کا بیسر استعمال ہے بیسر استعمال ہے تھک کے چور کیوں نہ ہو جائیں کتنا ہی تھک کیوں نہ جائیں تو ساری زندگی تو دنیا کے پیچھے تھکتے ہوئے گزار دی دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 سانس نہیں رکھتی آتی ہمیں صحیح سے ہم نے گزار دی ہم نے بہت دعوتیں کی ہم نے بہت دیت یہ بڑے بڑے پکائے بہت بریانیوں کو دم دیا لیکن دنیا داری کے لیے لوگ کہیں کہ واہ واہ ہو جائے کہ آج میری دعوت ایسی ہے تو بہرحال اب یہاں پہ بھی جو اصل میسیج ہے کہ اور وہ کیا ہے کہ عزت محبت اور اپروول دیتے ہیں عزت عزت کے لیے والدین جو ہیں وہ ان کے سامنے چھک جاتے ہیں وَخَرُّو لَهُ سُجَّدَ رسپیکٹ بہت ضروری ہے تو پھر بعضوں کا جب کوئی ہمارے لیے کچھ بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں اور ہم اس وقت اس کو اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس کو ایڈمائر نہیں کرتے اس کو اپرووو نہیں کرتے تو باقی میں سوچ رہی ہوں کہ باقی بچوں یعنی بچی تو چاول میں نہیں پکاتی ایک دانہ اس کا لگیا جو چاول پکتے اتنے اچھے چاول بنے ہوئے تھے میں سوچتا تھا کہ کب بن گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بیٹا کہنے لگا کہ میں اپنے والد کے لیے توفہ لے کر آیا والد کسی وجہ سے ناراض تھے تو وہ توفہ تین دن تک پڑھا رہا جو تھا کوئی پتہ نہیں آئی فون تھا یا کون تو کہنے لگا کہ والد نے میرے جیسے یود کی کلاسز بھی سروے بھی ڈیفرنٹ بات چیت رہتی ہے تو وہ بہت بچہ سہر تھا کہ میں محنت کر کے کمائی کر کے میرے ابو کا بہت پرانا سا فون ہے اور ان کو اسے یود بھی نہیں کرتے اسے ایپس بھی نہیں تو میں نے چاہا کہ میرے والد کو میں نے وہ دینا چاہا تو میرے والد نے وہ لیا ہی نہیں تو بعض اوقات ہمارے جو مرد ہیں ان کی ایک بڑی ایگو ہوتی ہے اور خاص طور پر بعض اوقات نہیں نہیں ہمیں تو بچوں اسے بلکل نہیں لینا اور ہم ان کو سمجھتے کیا ہیں کبھی وہ نراز بھی ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اللہ ہی جانے اور یعنی ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے مجھے یاد ہے نیویوک میں ہم ہوتے تھے بہت پہلے کئی سال آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے نیویوک میں ہم ہوتے تھے تو فورمیسی جاتے تھے اس زمانے میرے میاں جوپ کرنے کے لیے اپنی فیلڈ کا ایکزیم دے رہے تھے لائسنسنگ کا اور بچے بھی دونوں ویکنڈ پر ساتھ گئے کہنے لگے ماما وہاں سے ہم نے ماما کے لئے شاپنگ کیا تو جیسے یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے یہ معاذ عمرے پہ گیا تھا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ ماما کو نیچر بڑی پسند ہے پھول بڑے پسند ہے نیچر مطلب قدرت پرندے پودے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے قرآن پڑتے جاتے ہیں جس طرح وہ نہریں سمندر اور آسمان زمین اللہ کی قائنات پر غور و فکر تو آپ نیچر سے محبت کرنے لگتے ہیں تو انگوٹھی لائے تو یہ پھول گول کا بنا بہت چوڑا سا ہے تو ائرپورٹ سے اترا اور گٹنے ٹیک کر وہا پہ مجھے تو اور انگوٹھی جو ہے ماما ماما آپ کو انگوٹھی پینانے تو وہاں پہ پوری یود کا ٹرپ تھا بیٹی میری سلامی سکول میں پڑتی تھی تو اس کا ہائی سکول کا ٹرپ تھا تو یہ بھائی مہرم کے طور پر ساتھ گیا تھا بہن کے تو اتر کے تو اس نے انگوٹھی پینائی تو میں نے گیا ماما آپ کو لگتا ہے اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو پہنتی نہیں چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پھر نہ پہنا کریں آپ کو اچھی نہیں لگی تو میں اور لاؤ دوں گا لیکن میں یہاں آئی ہوں تو پھر پہنتی ہوں کہ مواز خوش ہوگئے ماما کو چیز دیا تو بچوں کو بچوں کا دل تو والدین کا اپروول والدین کا ان کو ایڈمیٹ کرنا ان کا جو اچھا کام وہ کرتے ہیں تو ان کو بہت سپورٹ ملتی ہے تو اب یہاں پہ ان کے والدین جو ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا اور سب ان کے واسطے جو تھے وہ گر پڑے تازیم کے لئے آگے بڑھتے عزت تازیم رسپیکٹ قَالَ اور یوسف علیہ السلام نے کہا یا عبتی اے میرے باجان حَذَ تَعْوِلُ رُؤْيَا یا مِن قَوْل کہ اے میرے باجان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا وہ خواب وہ جو جو چھوٹا سا تھا جو وہ خواب میں نے آپ کو سنایا تھا اس کی یہ تعبیر ہے تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ تعبیر کا ہے ایک ہوتا ہے تعبیر اور ایک ہوتا ہے تعبیر تعبیر عین با روا سے ہے عبور کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں کہ خواب کا انجام بتانا جو تعبیر ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں آپ اس کو عبور کرتے ہیں جیسے پانی میں سے آپ عبور کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچ جاتے ہیں تو خواب کی جب آپ تعبیر بتاتے ہیں تو ایک سرے سے اس کی گہرائی تک اتر کر آپ دوسرے سرے تک پہنچتے ہیں تو یہ ہے تعبیر تعبیر کیا ہے کہ کسی بھی بات کا کچھ انجام بتا دینا وہ خواب بھی ہو سکتا ہے وہ بغیر خواب کے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہے حمزہ وولام سے ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے دیکھا تھا کہ سورج چاند ستارے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ہے میرے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر یہ ہے اس کی تعبیر جو بہت پہلے دیکھا تھا تجالہ ربی حقا اور تحقیق کر دیا ہے میرے رب نے اس کو سچا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اچھا یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے فوراں نظر آ جانا چاہیے اس کی تعبیر ہمیں ملتی نہیں ہے تو تعبیروں میں سالہ سال گزر جاتے ہیں تو یہ تعبیر سچی ہونے میں یوسف علیہ السلام کوئے میں گرنے سے لے کر جیل میں پھینکے جانے سے لے کر اور بہت سے مراحل اور مسائل سے گزرتے ہوئے پھر ان کو وہ تخت نصیب ہوتا ہے اور یہ سجدہ تو اصل بات یہ ہے کہ تحقیق کر دیا ہے میرے رب نے اس کو سچا تو اچھا جو مائیں ہیں نا جو باپ ہیں اور مائیں ان کو نا اپنے بچوں سے بہت پیار محبت تو کرنا ہی ہے ان کی رسپیکٹ تو کرنی ہی ہے محبت کا اظہار تو کرنا ہی ہے اور ان کو نا بہت اچھا وین دینا چاہیے ان کو نا پروچ بہت اچھی دینی چاہیے ان کے بہت بچوں کے اچھے گول بنانے چاہیے اور جتنے زیادہ ماباپ کا وین براؤڈ ہوگا اور وہ اچھا سوچیں گے اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امیر غریب تو پیدا کیے ہیں لیکن امیر ہو یا غریب مقمل پہ اور تخت پہ سونے والا یا مٹی پہ زمین پہ انٹوں پہ سونے والا خواب دونوں ایک جیسا دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس پہ غور کیجئے گا یعنی خواب دیکھنا وین گول فیوچر پلاننگ اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی تو وین اور اس میں مجھے جیسے یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی تعبیر دی اور بہت محبت سے جو بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام میں سوچ رہی تھی جب وہ کوئیں پھینکے گئے ہوں گے تو سوچتے تو ہوں گے کہ وہ خواب کیا تھا اور یہ کیا ہے تو میرے مولا تیری شان تو بعض وقت زندگی میں آپ بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ غور کرتے ہیں اور جب میری شادی ہوئی تو شادی سے پہلے جب رشتہ آیا تو میں نے استخارہ کیا میں نے استخارہ میں دیکھا باغ میں گئی ہوں پھول توڑے ہیں جھولی بھری ہے اور پھول میں بانٹ رہی ہوں تو کل بھی میں نے جب وہ گلدستوں سے پھول نکال کر سب کو دیئے تو گھر بیٹھ کر وہ پھول دینا بانٹنا اور پھر اصل میں نیکی کی خوشبو کہ آپ نیکی کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو خوابوں کی تعبیر ملنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور محنت کرنے پڑتی ہے اور مجھے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ تعالیٰ جنت میں میرا جو ہے وہ پڑوسی کون ہوگا یعنی جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور کہا کہ موسیٰ فلان جو ایک ہے نا وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا وہ جو بچر ہے جو گوشت کاٹ کر بیچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے حران کہاں میں موسیٰ کہاں پیغمبر اور کہاں وہ گوشت کاٹ کر بیچنے والا کہاں اللہ تعالیٰ مجھے تو اسے ملوا دے جیسے خضر علیہ السلام سے کہا نا ملنا چاہتا ہوں کہاں مجھے ملوا دے ملنا چاہتا ہوں آخر ہے کیا بات کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا سفر کیا اس طرح پہنچے دیکھا ایک آدمی ہے گوشت کاٹ رہے بیچ رہے بیٹھے رہے اور پھر اس نے جب گوشت کاٹا سارا دن بیچا ایک اچھا ٹکڑا گوشت کا اس نے لپیٹ کر رکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے اس نے پوچھا بھی تم کیسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں جو بھی بات کہی ہوگی اور پھر ان کے ساتھ گھر آگے اور وہ گھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک بڑی سی عورت ہے بیمار اور جیسے اس کا رفع حاجت بھی سب کچھ تو بیٹے نے اس کو صاف کیا ماں کو نہلایا وہ جو گوشت کلایا تھا وہ تو اس نے پکنے کے لیے رکھ دیا چڑھا دیا وہ پکنے لگا ماں کو صاف کیا بستر کپڑا سب چیزیں پھر اس کے پاس بیٹھا پھر کھانا جو ریڈی کیا تھا ماں کو کھلانے لگا ایک ایک نوالہ کر کے ماں کے موں میں ڈالنے لگا اور جب ماں کھانا کھاتی تو اس کے کان میں خوشی میں کوئی بات کہتی تو بیٹا آگے سے مسکرہ دیتا پھر وہ کھانا کھلاتا اور پھر وہ خوشی سے اس کو کچھ کہتی جیسے وہ نا اشاروں سے بات کرتی تھی سرگوشی سے بہت بول نہیں سکتی تھی بوڑی بیمار کمزور تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہے تم کیوں ہستے ہو کہا کہ یہ میری ماں ہے اس کو میں ہی دیکھتا ہوں اور میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے کھانا ریڈی کرتا ہوں اس کو ساف کر کے کھانا کھلاتا ہوں اور یہ جو ہے نا جب میں اس کے موں میں نوالہ ڈالتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ جا تجھے اللہ جنت دے اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے ہر روز جب کھانا کھلاتا ہوں تو کہتی ہے کہ جا تجھے اللہ جنت دے اور جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے اور میں کہتا ہوں کہاں میں اور کہاں جنت اور کہاں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تو میں اداس ہو جاتا ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ ایک قصہ بنے گا تو ماں ہر روز اس کو دعا دیتی ہے تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے قبول ہوتی ہیں تو بچوں کو اچھی دعائیں دینا اور میں سوچ رہی تھی کہ ایک گوشت بیچنے والے کی ماں جو تھی اس کا اتنا ویعن تھا اس کا یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر نیکی تھی اس کو اتنی سمجھ تھی کہ میرے بیٹے کو بس جنت چاہیے اور دوسری چیز جنت بھی عام جنت نہیں چاہیے وہ جنت جس میں موسیٰ علیہ السلام جا کے بیٹھیں گے اور رہیں گے جنت چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے سہورت کی دعا جو تھی قبول کر لی تو آج میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ویعن ان کو اچھی دعائیں ان کے سامنے اچھے گول وہ فیل ہو رہے ہیں وہ نکمے ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں لگ رہا وہ دن کرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو گلے سے لگائیں ان سے پیار کریں اچھی باتیں کریں میری بیٹی نے بہت ترقی کرنی ہے میرا بیٹا جو ہے نا یہ بہت بڑا افسر بنے گا میرے اچھے جملے موسے بولے اچھی باتیں تو بچے جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ گروت کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں میری امی کو یہ اچھا لگتا تھا میرے بابا کو یہ اچھا لگتا تھا اور میں احساب کرنا چاہتا ہوں تو بہرحال بہت ہی خوبصورت سفر ہے نیکیوں کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے رب نے تحقیق اس کو جو ہے وہ سچ کر دیا وقد آسانہ بھی اور تحقیق احسان کیا میرے ساتھ جب اس نے مجھے نکالا جیل سے اور لے آیا تمہیں سہرا سے یہاں من بعدی بعد اس کے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی کہ میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو تھی وہ دوری پیدا کر دی تھی ان ربی لطیف لی ما یشاء بے شک میرا رب جو ہے خوب تدبیر کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے بہت غیر محسوس طور پر جو ہے وہ اپنی پلیننگ کو پورا کرنے والا ہے کیسے جیسے وہ چاہتا ہے اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے لی ما یشاء انہو ہوا العلیم الحکیم بے شک وہی ہے خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا بڑا حکمت والا اچھا یہ جو آیت ہے نا یہ جو آیت نمبر ہنڈرڈ ہم پڑھ رہے ہیں یہ میری مطبعہ پورا قرآن ہی دل میلٹ کر دیتا ہے ہارٹ میلٹ ہوتا ہے اگر ڈوب کر اس کو پڑھے پر یہ آیت میری پسندید آئتوں میں سے بہت مجھے یہ پسند ہے اور اس میں اب آپ دیکھیں میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں غور کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا سفر شروع ہوتا ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ گرجز ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ماں ہے نہیں تو ان کی زندگی کا سٹارٹ بھائیوں کے جو دشمن کا ایک رویہ ہوتا ہے انیمی کا رویہ وہ ان کے بھائیوں کا رویہ تھا ظلم کرنا حسد کرنا تو اب وہ اب یاد کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی بھی چھکے ہوئے ہیں باپ بھی چھکا ہوا ہے والدین بھی اللہ نے وعدے کو خواب کو سچا کر دیا ہے اور اب وہ بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرے کہ یہ میرے بھائی تھے یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے ہمیں کوئے میں لاکر پھیک دیا تھے یہ وہ بھائی تھے جنہوں نے مجھ پہ ترس نہیں کھایا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے نمبر ٹو والدین سے طویل جدائی ہے ماں تو تھی نہیں اور وہ باپ اب سوچیں کتنے اداس ہوں گے کتنا وہ روے ہوں گے کتنا مس کیا ہوگا ہم تو ایک سال کے لیے بچہ پڑھنے آ جاتے ہیں تو مس کرتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ آپ اپنے والدین بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آیا ہے یا آپ چھوٹی تھوڑی دیری کے لیے جاتے ہیں بچوں کو تھوڑی دیر نہیں دیکھتے ہیں کتنے اداس ہوتے ہیں تو ان کا جو رشتہ تھا اپنے والدین کے ساتھ تو طویل جدائی اس کا بھی کوئی شکوان نہیں کر رہے کہ اتنے دنوں بعد ملے ہیں ہم اگر کسی کو دنوں بعد ملے تو روتے ہیں کہ یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ اپنے مسائل اس کا ذکر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اس کا بھی ذکر نہیں کرتے تیسری چیز جو تھی کہ قید خانہ یعنی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر انہوں نے ان کو قید خانے میں ڈالا تھا تو قید خانے سے بات کو شروع کرتے ہیں جیسے لیے پوری بات ختم کر دی آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو کوئی محبت کرنے والا ملے کوئی اچھا کندہ مل جائے جہاں پہ میں اپنے اپنے سر کو رکھ کر اس کے کندے پہ آنسو بہا سکوں اپنے دل کی بات کر سکوں تو پھر میں بہت باتیں کرتی ہیں یہ بھی یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا دل جاتا ہے کہ جیسے بڑا مزہ آتا ہے جیسے ایک بہت سکون اور پیس ملتا ہے کسی کے ساتھ بات کرنے میں تو اب یہاں پہ وہ پرانی کوئی بات نہیں اور بھائیوں کو سپیشلی کچھ نہیں کہہ رہے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی ہم تو کہتے ہیں ہمارے سامنے بھی نہ آئیں کبھی نظر نہ ہے ٹھیک ہے میں نماف کر دیا پر امی ان کو کہہ دیں وہ میرے سامنے نہ آیا کریں بعض وقت تو اب یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تحقیق میرے رب نے مجھ پر بڑا حسان کیا آپ سوچیں کیا میں اور آپ پیسہ کر سکتے ہیں اتنے ظلم اتنی زیادتیاں اتنے مسائل سے گزر کر پھر کہیں کہ میرے رب نے مجھ پر حسان کیا رب نے کوئے میں ڈالا رب نے جیل میں ڈلوایا یعنی جب تک اللہ نہ چاہے تو بندے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کا ابورشن کیوں ہو گیا بیٹی جزائیہ کیوں ہو گیا وہ فلان جگہ کا رشتہ جیسے ایک بچی نے ایک دفعہ کہا کہ میں فلان جگہ رشتہ چاہتی ہوں اور لمبا قد چاہیے لڑکے کا بیٹی شک کچھ بھی ہو بس قد لمبا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسے تو پھر وہ رشتہ نہ ہوا آنٹی ہاں میر لی دعا کرے آنٹی ہاں میر لی دعا کرے تو بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی اور جو چیز ہوتی ہے اس پر ہم ہیپی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے تو وہ سارے مسائل کے ماوجود شکر گزار ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی کیا یہ احسان کے درجے کی نیکی تھی لیکن ساتھی کہا تحقیق احسان کیا میرے ساتھ میرے رب نے اس اخرجانی ڈالنے کی بات نہیں کی جب اس نے نکالا مجھ کو منس سجنی جیل میں سے ہم ہمیں نکالنے والے ہاتھ نظر نہیں آتے ہمیں دینے والے ہاتھ نظر نہیں آتے ہمیں رحمت کی بارش محسوس نہیں ہوتی بچے جب وہ چاول بوائل کر دیتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں ہمیں وہ نہیں نظر آتا وہ کچن ساف کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن جب وہ کچھ چیز خراب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے یہ تو ہم نے نہیں چاہا تھا تم سے تو ہمیں ہماری وہ والی بات کہ بتیس دانت نیمتے کھاتے کھاتے گرنے لگتے ہیں اتنی نیمتے کھاتے ہیں کتنے مضبوط اچھے دانت لیکن زبان اللہ کی ناشکری بیان کرتے وہ تھکتی نہیں ہے نا تو دن رات اللہ کی ناشکری تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا رب جس نے مجھے جیل سے نکالا وجہ بکم من البدوی اور لے آیا تمہیں جو ہے وہ سہرا سے یہاں پہ تو اللہ کا اپنے یعنی بھائیوں کا وہ حاسد بھائی وہ ایک طرح سے قاتل بھائی جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کا جو ہے وہ سہرا سے ان کو لے آنا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے اب مجھے بتائیں اپنے رشتہ داروں کو آپ یاد کریں جو بھی کسی کے کوئی رشتہ دار ہیں سسرالی ہیں یا میکے والے ہیں والدین میں سے ہیں یا جو بھی تو ان سے جو ہمارے گلے شکوے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا تو کہا کہ لے آیا تمہیں یہاں پیس سہرا سے میں سوچتی ہوں یہ کسی کے کریمانہ اخلاق کا سب سے انچا درجہ کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پھر مجھے تم سے ملوارا ہے وہ تو درے وے ہیں ہی وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے لئے معافی کی دعا کریں کہا میں بعد نزغ شیطان نزغ شیطان بعد اس کے کہ نزغ ڈال دیا تھا شیطان نے نزغ کا کیا معنی ہوتا ہے چٹکی کاٹ لینا انگلی چبھو دینا تیر یا نشتر کسی کو چبھونا نزغ مارنا اکسانا دخل اندازی کرنا تو اب وہ یہ نہیں کہتے کہ تم ہی میرے وہ بھائی تھے جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا کہتے ہیں آپ میں اور میرے بھائیوں میں میرے میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے جو تھے نا وہ فساد ڈالا تھا میرے بھائی بڑے اچھے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے شیطان تھا شیطان تھا جس نے یہ ڈالا تھا تو کتنی خوبصورت بات کرنے کا انداز ہے نا کہ کس کو یاد کر رہے ہیں کہ شیطان نے ایسے کیا تھا اب بعض وقت ابھی پچھلے دنوں میری کسی ایک ماں سے بات ہوئی کہنے لگی کہ دو بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے تو آپس میں ملتے نہیں ہیں آپس میں بولتے نہیں ہیں میں نے بڑی منتے کی ہیں بڑی معافی مانگی ہیں بڑا سمجھایا ہے کہ تم مان چاہو اور آپس میں بات کرنے لگو لیکن بھائی آپس میں راضی نہیں ہوتے نا ایک جگہ پہ ایک ہوتا ہے ایک دوسری جگہ ہوتا ہے اور میں بہت ان کے لیے اداس ہوں نا تو اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کبھی پسند نہیں کرتے کہ بچے آپس میں بولے نا ہے نا اور ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایک ایسا ممبہ ہیں ایک نیکی کا سرچشمہ ہیں ایک محبت کا جو ہے تھاٹھے مارتوا سمندر ہیں جو سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اولاد کو اور جب وہ ہٹ جاتے ہیں ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بچے سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں پھر آپس میں ڈیفرنٹ بہت کم لوگ ہیں پھر جو جو جڑ کر رہتے ہیں تو اب یہاں پہ مجھے یوسف علیہ السلام کی یہ بات کہ بھائیوں کو کوئی بلیمنگ نہیں ہے کوئی ان کو کمپلیننگ نہیں ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے کہہ رہے ہاں ہو گیا لیکن شیطان نے کیا تھا یہ جو فساد یا جھگڑا تھا یا تم سے جو عمل کروایا تھا یہ شیطان نے کروایا تھا اور پھر یہ جو آئیت ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں یہ بہت خوبصورت آئیت ہے اِنَّا رَبِّ لَطِیْفُ الْإِمَا يَشَا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ لطیف ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ سورت یوسف کے اندر جو ہے اندر جو ہے آپٹیمیزم ہے آپٹیزم کا مطلب کہ جیسے ایک اچھی چیز یعنی اللہ تعالیٰ جیسے بیڈ ٹائم جو میرے اوپر لے کر آیا تو وہ کسی خیر کے لیے لائیا ایک اچھائی کے لیے لائیا آپٹیمیزم جیسے لوگ ہوتے ہیں یا پیسہ مست ہوتے ہیں تو وہ جن بھی حالات سے گزرے لیکن وہ پر امید ہیں اور لطیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بظاہر کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اللہ غیر محسوس طور پر ایسی راہیں پیدا کرتا ہے کہ اس کو ایک چیز پر پہنچا دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے تخت پر پہنچے غیابت الجب اور سجن اور وہ بکنے کے بعد سجن میں جا کر پھر اس کے بعد وہ مصر کے تخت پر پہنچے تو ہمیں عام طور پر وہ غیابت الجب اندہ کواں یاد رہتا ہے ہمیں عام طور پر وہ کمیز کا پھٹنا اور ان کا وہ بھاگنا ہی تعلق اور عورت کا بلانا اور ان کا کہنا ماذا اللہ وہ مشکل میں تھے پھر ان پر الزام لگا کر جیل میں بھیجنا ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہ میں اس کو تخت تک پہنچانے کے لیے نا ان سارے راستوں سے اس کو گزرنا ہی تھا جیسے اگر ہم کان میں یہ پہننا چاہتے ہیں زیور تو سراخ کرنے کے بعد زیور اس کے اندر جا سکتا ہے اولاد ہمیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن بچہ کی ڈیلیوری کا ٹائم عورت پر کتنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اونچے درجے پر جائیں تو ڈیفرنٹ ٹیسٹ آپ کو پاس کرنے ہوتے ہیں تو جنرل تو کرنل تو پھر آپ ایک عودے پر اور آپ دیکھیں کبھی فوجیوں کو پانیوں میں سے بھاگ رہے ہیں لکڑیوں میں سے بھاگ رہے ہیں پتھروں میں سے بھاگ رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں ان کو بڑی سکٹ ٹریننگ میں سے وہ گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت بلندی پر ترقی پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لطیف کا یہ مطلب ہے کہ غیر محسوس طور پر ایسی تدابیر کرنا کہ پتہ بھی نہ چلے اور اللہ کسی کو کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیں تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ خوب تدبیر کرنے والا ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے انہو ہوا العلیم الحکیم اور بے شک وہی ہے خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا تو اس سے جو ہے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی اللہ رب العزت جو ہیں اس کے کاموں کے اندر جو ہے وہ بہت ہی حکمت ہے تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے لیے جو طویل ان کا سبر تھا اور ان کے والدین کا تو اللہ تعالی نے وہ جو دہات سے مصر کے شہر میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا جیسے بددو بددو کا محول گاؤں کا محول تھا نا جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ اس نعمت کا بھی نعمت کی طرف جو ہے وہ بھی اشارہ کیا ہے کہ وجہ بے کم من البدوی کہ مطلب جیسے وہ کہ ایک تہذیب تمدن اور ترقی کا گہوارہ تھا وہاں پہ لاکر کھڑا کر دیا تو یہ سب یہ جو آیت ہے اس میں یہ سارے احسانات کا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ اپنے بھائیوں کی طرف ماف مافی کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ تم بھوکے تھے تم ننگے تھے تمہارے پاس تو قہد تھا کھانا نہیں تھا اور پھر تم اللہ میرے پاس تمہیں اللہ لے آ نہیں اچھے طریقے سے ان پر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر بھی اور مجھ پر بھی تو اس سے ہمیں آپٹا مص بننا پر امید رہنا اللہ کی کرم نوازی شکر گزاری نوازشیں ان کو جو ہے وہ محسوس کرنا اور جو کمی بیشی ہو جائے تو وہ اس کا شیطان کی طرف میں کہنا نہیں چاہتی تھی میں بولنا نہیں چاہتی تھی میں لڑنا نہیں چاہتی تھی sorry امی اگر میں نے اس وقت آپ کے سامنے لوڈ ہو گئی تھی انچا بولا تھا وہ شیطان تھا اس نے میرے اندر ایسا کر دیا تھا تو بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پیرنٹ کو sorry بولیں ماں باپ کا دل بہت دکھتا ہے اداس ہوتا ہے اور وہ بے بس بھی ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تو اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہیں کس سے کہیں کس سے گلا کریں تو بچوں کا بھی کہنا اور پھر والدین کا بھی کہنا تو علیم اور حکیم جو ہے یہ دو صفات کا یہاں پہ ذکر ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں